چھیانیس سے گھٹ کر انیس رہ گئی ہے چھتیز گڑھ میں تین ٹائگر ریزرب اندروتی سیتہ ندی اور اچانک مار ٹائگر ریزرب ہیں جبکہ دس عبیارن اور تین راستی ادیان ہے ونجیب اپراد نیانفرن بیورو کی ریپورٹ کے مطابق چھتیز گڑھ میں دوہزار آج سے لے کر دوہزار اٹھا تک انتیس باغو کا شکاہ ہوا جس کے عارف میں انٹھاون لوگوں گرفتار بھی کیا گیا لیکن بیورو کے پاس یہ جان کر ہی نہیں ہے کہ ان گرفتار لوگوں پر کیا کروئی کی گئے جس سے باغو کے سندرشن کے نام پر کروڑوں کی یوجناؤں پر سوالے نشان کھڑے ہو گئے ہیں ایسا ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے ہماری خاص پشکش ٹائگر پٹینچن میں وائلڈ لائف وشش شکیوں اور آئی ٹائی کار کرتے ہیں سرکار پر گنبی رانورپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ باغ کے سندرشن کے نام پر کیول کروڑوں روپے کا بندرباٹ ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باغو کی سنکھیا لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے بات ہے کہ دوہزار دس کی ادی میں بات کروں تو اس میں کچھ ہمیس بات تھے لیکن دوہزار چودہ میں جو گنتی ہوئی ہے جو سنسز ہوا ہے اس میں چھہیلیز باغ ہوئے جادہ ہوئے پھر ابھی اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں جو سنسز ہوا اس میں کم ہوا ہے باغو کو سرکشن تو سبھی سرکاروں کی آوشکتہ ہیں آج یہ دی ہم کہیں کہ پچھلے پانچھے ورسوں میں جو مودی جی کے کارکال میں باغو کی سنکھیا دیش میں بڑی ہے ورلڈ کے سب سے زیادہ ایڈی ٹائگر ہے تو دیش کے اندر میں رمان سنگھ سرکار کے بھاجپا سرکار کے پندرہ ورسوں میں لگاتار ون خطرے میں رہے ونوں کی کٹائی ہوتی رہی اور ون نے پرانی خطرے میں رہے دوہزار اٹھارہ میں ایک باغو کی خال ملنے کا ماملہ گریہ بند سے سامنے آئے اودانتی باغ عبیارنی اور کانکیر ون منڈل میں پندرہ باغو کی خال برامل ہوئے کبردہ میں ایک باغو اور ایک باغین کو تندر منڈل کے لئے سرکار بنے رہنے کے لئے پوجہ پانچ کا ماملہ اوجادر ہوا تھا جس میں نیری آدیواسیوں کو بھاجپا سرکار میں اتیاچار کا شکار ہونا پڑا تھا اس پرکار لگاتار باغو کی ہتیائیں ہوتی رہی اور رمان سنگھ سرکار اسے پروسہان دیتی رہی اسے سندکھن دیتی رہی آج یدی باغو کی سنچہ پورے دیش میں بڑھی ہے مدی پردیش میں بڑھی ہے لیکن چھتیز گھر میں کم ہوئی ہے تو اس کے لئے بھاجپا کی رہن سنگھ سرکار کی ناکامی اور اسی لیدے پر چرچہ کیلئے رہی پوری سٹوڈیو میں ہم ہر ساتھ موجود ہیں شریف چند سمرانی جو کی بیجے پی گی نیتا ہے اور رمان اتار تیواری ورشت پتگاروں ساتھ میں سندک پورانک وائل لائف بشش اگین اور ہم آپ سے جانا چاہیے سر جس طرح دیکھا جائے کہ ہم پچھلے سالوں کی تلنا کریں تو باغو کی سنکھیا رائپور میں لگاتار گھٹی ہی جا رہی ہے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جو اس کی بات کرتے ہیں باغو کی سنکھیا کو لے کر بات کرتے ہیں تو کہینے کے یہ سا مانا جاتا ہے کہ باغو کی سنکھیا کو لے کر کافی باتیں کی جاتی ہے بڑا کروڑوں کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آنکھڑوں کی تو کہینے کے شکاری جو ہوتے ہیں وہ اس آنکھڑوں کو کہینے کے ہی روک دیتے ہیں تو میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا ہمارے بیچے ورش پتکار رمہ افتار تیواری جی ہے ان سے ہم جانا چاہے گی جس طرح ہم باغو کے آنکھڑوں کی بات کریں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار آٹھرہ تک پہلے سنکھیا کافی زیادہ تھی بعد میں چیلیس ہوئی اور اب انیس ہوئی کیا مانتے ہیں سار کہ جس طرح یہ آنکھڑوں میں جو گراؤٹ آ رہی ہیں اس کے پیچھے شکار تو وجہ ہے ہی اور کیا مانتے ہیں کہ بھر بھاگ اس پر کچھ ایکشن لیتا ہے پھر اس کا سست رویہ سے ذمہ در مانتے ہیں دیکھیں اس کا ایک بڑا کرن یہ ہے کہ دھیلے دھیلے ہمارے جنگل کرتے جا رہے ہیں جنگل سمٹتے جا رہے ہیں اور جو سیر ہیں سیر کو ان کو رہنے کے لیے پچھت جو سادن چاہیے جس طرح سے واتاورن چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے مین کارن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سرچھن کی جمعیداری ونی بھاگ کی ہے تو ونی بھاگ جس جسا میں کام کرنا چاہیے وہ کہیں کہیں نہیں کرنے کے کارن یہی سکیہ اتن ہو رہی ہے سرکار کسی کی ہو پرساسن میں کام کرنے والے بھاڑ لائی تو بڑا بھی بھاگ بنایا گیا ونی بھاگ کے اندر جو وہاں ہمارے جانور ہیں جنگل کے جیو جنتو ہیں جو ہمارے لیے بہت اپیوگی ہیں ان کے سررکشن کے لیے ہنڈ ہے کرمچاری ہے اور ایک دسان نردیش ہے اس کے باؤدیت بھی ہے اس کی کیا دینوں دین خراب ہوتی جا رہی ہے یہ اکیلے سیر کے معاملے میں نہیں کئی ایسے ہمارے ہمارے ساتھ تندیپ آنے جو بھی جنگوں ہیں جو کی وائل لائک ایکسپیٹ ہیں انسی جانتے ہیں جس طرح ہم باغو کی بات کریں باغو کی آنکھوں کی بات کریں ساتھ میں جس طرح مددہ پردیش کو لے کر چلے مددہ پردیش نے دیش میں ایک بڑا سناسل کیا ہے یعنی کہ اول ہے وہ مددہ پردیش دیپورے دیش میں پانسو چھبیس کے آنکھڑے کے ساتھ لیکن اسی کا پولوسی راج ہے چھتیز گڑھ اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر محض انیس کا آنکھڑہ ہے کیا یہ آنکھڑہ کہیں چھتیز گڑھ کو شرمسار کرنے والا آنکھڑہ نہیں ہے نہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب دوہزار چہودہ میں جو آپ کے آکڑے آئے کہ یہاں چھالیز باغ تھے تو مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں چھالیز باغ تھے اس میں بھی ہم لوگوں نے اس میں آفڈیٹ کیا جا کہ چھالیز باغ ہے نہیں یہاں پر لیکن کیا حد تھا کیا حد تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے کہا چھالیز باغ ہیں کیونکہ ہم لوگ کاؤنٹ کرتے تھے اس میں بھی تو ہمیں پچیس ہبیس اجادہ باغ اس میں نظر نہیں آتے تھے اور سچے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک ہم بھورم دیو کا ہمارا جو بھہرن ہے اس کو جب تک ہم پروزیٹ ٹائیگر کے انترگات نہیں لیں گے بھورم دیو کو جب تک ہم اس میں کام نہیں کریں گے تب تک ہم باغوں کی سنکھا کے بڑھنے کی سمجھ سے ہے یہ کم ہوتی جائے گی بڑھے گی نہیں دوسری چیز یہ ہے جو پوچرز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر پوچنگ تو ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے باغ کے ساتھ بڑی سنکھا میں جو تیندوئے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں سر ایدو آپ نے ایک بڑی بات پر خلاسہ کر دیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھینیس کا آخرہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چھینیس کا آخرہ نہیں ہوگا وہ صرف پچیس ہی ہوگا تو کیا لگتا ہے سر کیا ریپورٹ گلت ہے یا اس بار کے ہم بات کر رہے ہیں جو انیس کا آخرہ ہے کیا وہ بھی گلت ہو سکتا ہے چاہے انیس کی جو سنکھیں بتائی جا رہی ہے وہ بھی شاید آپ کے آخرے کے مطابق شاید یہ درس یا بارہ ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کی جو ریپورٹ ہے جاتا ہے اچھنٹک لگ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جو بولتے تھے اس سمائے بھی کہ چھینیس نہیں ہے کیونکہ یہ جس طرح جس طریقے سے اس سمائے گنتی ہوئی اور ہم نے بتایا کہ باغ یہاں پر ہے بستر میں ہے یہ ہے تو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا وہاں کسی قسم کا نشان نہیں مل رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ہے اور کسی قسم کا آباج آئی نہیں کچھ نہیں تھا جس طرح آپ نے سلیب جی بتا رہے ہیں کہ جو آنکھلی کی بات کی جا رہی ہے جس طرح جو چھینیس کا آنکھڑا ہے پچھلی بار چھینیس کا آنکھڑا تھا لیکن کو ایسا ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ آنکھڑا کہیں آثنٹک نہیں ہے تو کیا جو ریپورٹ جاری ہوتی ہے وہ آثنٹک سیٹر سے مرہوم رہتی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ سنبھاؤنا کے آدھار پہ ہوتی ہے ریپورٹ کا کوئی آدھار نہیں ہوتا کوئی باغوں کو گننے کا کام کوئی ایک ایک باغ کو گننے کا کام نہیں ہوتا نیشانوں کے آدھار پہ وہ ان کو گنا جاتا ہے کیا چھینیس کا آقڑا بھی صحیح ہوگا کی نہیں ہوگا میں پرانی جی کی بات سے سہمت ہوں پھر انیس والا بھی آقڑا ٹھیک ہے کی نہیں ہے دوسری بات میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا چھتیز گھڑ مہاراشترا اور مدھے پردیش سے لگا ہوا ہے ایک دوسرے سے جنگل جڑے ہوئے کئی بار وہاں کے باغ ادھر آ جاتے ہیں کئی بار ادھر کے باغ ادھر چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مہاراشترا اور مدھے پردیش ساتھ میں جڑے ہونے کے قارن ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدھے پردیش کے باغ ادھر آ گئے ہوں اور اب ادھر کے باغ ادھر چلے گئے ہوں کاؤنٹنگ میں ادھر گنتی کی گئی ہو یہ ایک سمبھاؤنا نشت روح سے دکھتی ہے یہ کہنا کہ چھتیز گھڑ میں باغ کم ہو گئے میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارا آنکھگن میں کوئی گلتی ہے یا ہمارے باغ چھتیز گھڑ کے مدھے پردیش میں چلے جاتے ہیں اور مدھے پردیش کی یہاں آ جاتے ہیں یہ ایک سمبھاؤنا بھی ہے اور مہارا شر بھی ہمارے کا جڑا ہوا ہے جنگل ایٹ بھوٹ آتی ہے اس ریپورٹ کے مطابق جو آنکھگن پیش کیا غیر چھتیز گھڑ کی بات کرے کہ آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک انتیز باغو کا شکار ہوا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بات کہی گئی ہے اور جس کے عورت میں انٹھاون لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں تو کیا یہ بات کہیں گلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ انٹھاون لوگ گرفتار کی گئے ہیں یہ بات تو صحیح ہے تو ایسے میں جو آخر کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ جو چھانیس کا آخر کی جو بات کر رہی کہ یہ آخریں صحیح ہو سکتے ہیں اگر اس پر بھی سنچائی کیسے تھی آپ دونوں پیدا کر رہے ہیں کہ ہاں اس سے ڈاؤنٹ ہو سکتا ہے تو کیا ہم جو سوشے پر بات کر رہے ہیں ٹائگر پر ٹینشن باستو میں ٹینشن ہے نی نشیط رو سے ٹینشن ہے ریپورٹ آنے کے بعد کہیں کہیں یہ دماغ میں تو آتا ہے کہ ہمارے باغوں کی کمی ہوئی ہے جس پرکار سے میڈیا میں چل رہا ہے تو لگاتار یہ بات اٹھے تو کہیں کہیں پرشنشن رہتا ہے لیکن ساری سنبھاؤنوں سے انکار نہیں کر سکتا ہم یہ سنبھاؤنوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے باغ انیا پردیشوں میں چلے گئے یا جب چھانیس کی گنتی ہوئی تو انیا پردیشوں کے باغ یہاں پر گنتی کر لئے گئے اور آتے جاتے رہے ہیں جنگلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ کہنا بھی میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر رامن سنگھ جی کی سرکار یا باجپا کی سرکار نے جنگلوں کے اسٹیتوں کو سماپ کرنے کا کام کیا جنگلوں کو اور زیادہ پیٹ بہت سے سوال کریں گے اسے پہلے ہم لیتے ایک چھوٹا بریک اور بریک کے بعد ہم حضور ہوں گے اور دیکھیں گے ایک پروگرام مہارا خاص ٹائگر پرٹینشن بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹائگر پر ٹینشن کے گارکپور کو ایک کارکم کو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اور ساتھ ہم اس مدے پر چرچہ کے لیے رائیپور نے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں شریف چند سمرانی جی جو کی بیجی بی گنیتا ہے راموطار تیواری جی جو کی ورشت پدرگاہ رہے ہیں اور سندی پورانک جی جو کی وائل لائف پیچھ جگہ ہیں اور جس طرح بات کی جائے کہ دیش میں انہی راجیو کی بات کریں تو وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں چھتیس گر سے بھی یہی امیت کی جاتی تھی کہ وہ بھی آگے بڑھے گا لیکن اس بار کے آکڑوں نے چونکا دیا ہے کیونکہ اس بار کے جو آکڑے آئے ہیں وہ پیچھلے چار سال کی تلنا کیلئے ہم بات کریں تو اس سے کافی نیچہ آئے ہیں آکڑا پہنچا ہے انیس تک اور اسی پر ہمارا ساتھ چرچہ کے لیے راموطار تیواری جی ہم سب بات کرتے ہیں سر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کیوں آکڑے سی وجہ بنی کہ کیا وجہ اس سے نکل کر سامنے آئی ہے کہ بھاگوں کا جو آکڑا ہے وہ چھانیس سے لے کر انیس پر پہنچ گیا کیا لگتا اس کے پیچھے بھنی بھاگ ذمہ دار نہیں ہے بلکل کہیں صحیح کا آپ نے بھنی بھاگ کو جس گمبرتہ سے جاج پرتال کرنی چاہیی تھا وہ نہیں کی گئی جیسے کہ پرانی جی بول رہے ہیں کہ پچھلے بار ہی وہ سنکھیا جو ہے لیپا پوتی طریقے سے وہ پرستوط کی گئی تھی یہ لگا اس کے پہلے ہی اس جسہ میں کام نہیں کیا گیا ٹھیک سے ڈھیان نہیں کیا گیا اور تچھوں کو چھپایا گیا یہ بات پورانی جی لگتا جو کہ چھتیزگڑ میں کام کر رہے ہیں اور ایک سماجی کارکرتہ گروب میں کام کر رہے ہیں اسے بات کو سکار کرنا پڑے گا دوسری ایک بات جو ہے جو مہتپل بات ہے چھتیزگڑ کے سندر میں یہ ہے کہ کمردہ کے ریجر فارسٹ علاقے ہیں بھورن دیو وہ بھورن دیو کو بچانے کی کوئی سرکار کو اس سے بھاچپا اور کانگریس کی راجنیتی سے الگ اٹھ کر دونوں پالٹیوں کو وہاں پہ ونسا رکھچن کی دیشہ میں جنگل اور جانوروں کی جیون رکھچت کے ساتھ سے اس دیشہ میں سوچنا پڑے گا گاؤں کو اٹھانا پڑے گا دیکھیں جو وہاں کے گاؤں ہیں غریلہ کے گاؤں ہیں ان کو پہلے اویارنے کا فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کا کانگریس نے ویروت کر دیا ویروت کرنے کے بات وہ بھاچپی سرکار نے اس کو واپس لے لیا اس کے پہلے کی اس مدد پک ون سرکچن کے جو الگ الگ بولڈ ہے نیام ہے قانون ہے اس کے تحت ان کی الگ بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک بولڈ میں گیا تھا معاملہ بولڈ میں جانے کے بعد یہ پرستاو پاریت ہو چکا تھا اور یہ اس کو سرکچت رکھنا ہے یہ تیہ ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی سرکار نے اس لیام قانون کو درکنا کرتے ہوئے اور وہاں کے لیجر فارس کو سرکچت رکھنے کے جو نیڑنے ہوا تھا وہ نیڑنے کو بدل دیا وہ اپنے ہیٹ میں ایک لوگپری راجنیتی کرنے کے لیے ان جنگل کے جانوروں کے ساتھ وہاں پہ ون کا بچانے کی دیشا میں نہیں سوچا گیا اپنے فائدے ویروت کی راجنیتی کے لیے وہ جہایا جا رہا ہے وہ راجنیتی اس دیشا میں نہ کام کر وہاں پر بسکار میں جنگل بورمدے میں چھتیرگڑ میں اس طرح سے سوکشت رہ سکتے ہیں اس دیشا میں سبھی کو سوچ رہا ہوگا تب ہی اس کا حل نکلے گا انیتھا یہ اور آنے والے سمیہ میں سنکڑ جائے گا سنکڑ کے دو کاران ہیں دیرے دیرے جنگل کٹ رہے ہیں جنگلوں میں پانی کا بھاؤ جا رہا ہے ان کے سوکشہ کا بھاؤ جاتے جا رہا ہے کیونکہ جنگلوں میں دیرے دیرے لوگ بستے جا رہے ہیں ون کٹتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو دیشا میں کام کر رہا ہے بہت ساتھ ہنو بند ہو گیا ہاں میں سنڈران جن سوال کر رہا ہے جس طرح بات چلی رہی جس طرح راجنی تک روپ بھی لیا جا رہا ہے اس بات کو لے کر لیکن ہم بات کریں اچانکمار کی اچانکمار کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایسا مانا جا رہا ہے سننے میں آیا ایک ریپورٹ بھی اسی آئی ہے کہ اس میں صرف کیمروں کے آدھار پر یہ پایا گیا تھا کہ چھے یا سات بات وہاں پر ہیں اور وہاں پر بھی یہی دیکھا گیا کہ پاگمار کے نشان دہی پر ہی اس آنکھوں کی گھڑنا کی گئی اور بات کریں جو برابر جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی کہ آخر کار باغمی کی سنکیہ کم کیوں ہو رہی ہے تو کیا جس طرح پہلے بھی بات تو نکل کر آئی کہ جو ایک انمانت آنکھڑا پیش کر دیا جاتا ہے یا پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ جو باغ ہے وہ مدبردیش کی باؤنڈری کروس کر کے مدبردیش آ جاتا ہے یا چھتیس گھڑا آتا ہے کیا یہ وجہ نہیں مانی جاتی کہ ونیدھا کی پول کھول کر رجدیش شکار نے آپ کو بتا دے کہ اچھل بھارتی باغ ورمان ریپورٹ کے آخرے چالیس ویدھا زیادہ ون شیطر والے چھتیس گھڑ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسی وشے پر اور اس وشے کا نام ہے ٹائگر پر ٹینشن ریپورٹ کے مطابق چار سالوں میں چھتیس گھڑ میں باغوں کی سنکھیہ چھانیس سے گھٹ کر انیس تک رہ گئی ہے اور ہم سوال کر رہے تھے سمرانی جی سے سمرانی جی جس طرح میرا ایک سوال تھا جو شاید کسی کنیکشن کی سے کائٹ گیا تھا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو اچانک مار کی ہم بات کر رہے تھے اچانک مار میں جس طرح سے باغوں کی سنکھیہ کو جو آقلن پیش کیا گیا وہ اس آدھار پر کیا گیا کہ وہاں پر جو کیمرے میں جتنے فوٹیج نظر آئے جس میں باغ دکھے صرف اسی آنکھنے کو پیش کر دیا گیا تو کہنے کہ یہ وجہ سامنے تو نہیں آرہی باغوں کی سنکھیہ کی کمی میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آنکھنوں کی ہم بات کر رہے ہیں پہلے چھہیلیس کا آخرتہ انیس پر ہوا میں بات کروں سیدھے اچانک مار کی اچانک مار میں جس طرح کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ کہنا ہے کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے جو لگا جاتے ہیں باغوں کی نگرانی کے لیے اس کیمرے میں صرف چھے یا سات باغ ہی نظر آئے ہیں تو اس کو بھی ایک آدھار مان کر ریپورٹ پہ پیش کیا گیا ہے تو کیا یہ ایک پیمانہ یہ ٹھیک ہے یا اور بھی کوئی پیمانے ہو سکتے ہیں کہ ان کی گھڑنا کے لیے ہے بڑی چیز یہ ہے کہ کیمرے آپ نے لگائے ہیں اور باغ کتنے دکھ رہے ہیں لیکن پرےٹکوں کو باغ دکھ رہے ہیں یا نہیں لوگوں کو باغ دکھ رہے ہیں یا نہیں اچانک مار میں جو ہے پانچ سے چھ سے زیادہ ٹائگر نہیں ہے سر سوال وہی اٹھ رہا ہے میں وہی کہنا جا رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح ہماری پوری خبر کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹائگر پہ ٹینشن کے اس کی گھڑنا کیے ہم بات کر رہے ہیں چھاریس سے انیس تک سنکھے آگئی ہے جو کہ چھتیزگر کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ٹائگر کے سنکھن کے لیے کافی کچھ پریاس کیے جا رہا ہے کرونوں کا بجٹ سنکھن ہوتا ہے اس لیات سے ہم بات کریں تو ٹائگر کی سنکھے کے لیے جو پریاد سنسادہ نے جن کی کاؤنٹنگ کی سطرح کی جائے تو کاؤنٹنگ ولیبھاگ نے کاؤنٹنگ کے لیے سی 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 ٹی کی کیمرے بھی لگائے ہیں وہاں پر تو اس آدھار پہ یہ پریٹک کے لیے نہیں ہے یہ ولیبھاگ کی مستدی کے لیے ہے کہ ٹائگر کہاں وچھرن کر رہا ہے کہاں گھوم رہا ہے اس کو لے کر سی سی ٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں اور اسی کے آدھار پر یہ گھڑنا کی گئی ہے اور چار سے پانچ یا پانچ سے چھے جو ٹائگر بتائے گئے ہیں وہ شیطر میں درج کیے گئے ہیں تو کیا یہ ہی ایک پیمانہ ہے جس کی وجہ سے جو ٹائگر کی گھڑنا کی جارہی ہے کیا اور بھی کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے جس سے ٹائگر کی واسطنگ سنکھیا کو گیاد کیا جا سکے نہیں کیونکہ آدھار پر گھڑنا نہیں ہو رہی ہے گھڑنا جو کہیں کئی اس کے پیمانے ہیں باغوں کا ملکوتر ہے اور ان کے پنجوں کے نشک جو گھڑنا ہوتی تھی اس کے آدھار پر ہے یہ ایک یہ بھی ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ابھی باغوں پر بات چل رہی کہ انیس باغ بچے ہیں یہاں پر تو یہ ہے کہ اس کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں اس پہ چرچہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو جیسے ابھی شرمہ جی بتا رہے تھے کہ بھورم دیو ہمارا جو بھورم دیو جو ہے جو کانہ سے لگائے ہوا علاقہ ہے اس کو جب تک ہم لوگ سمرد نہیں کریں گے کیونکہ کانہ سے جب باغ نکلتا ہے تو شری شیلم تک جاتا ہے لگوہ پندرہ سو کلومیٹر کیونکہ جب کانہ کے باغ کو سیٹیلائٹ کولر لگائے گیا تو وہ باغ جو ہے شری شیلم میں ملا تو باغ جو ہے جیسے ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ باغ یہاں پر بیس ہے یا پچیس ہے یا مدب دیس ہے پانس ہے باغ کہیں رکتا نہیں ہے باغ جو ہے گھومنے والا پرانی ہے یہ سائی بیریہ سے انڈیا تک آیا ہے اور یہاں کانہ سے شری شیلم تک جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ یہاں انڈی سے سمردی سے جانا چاہیں گے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ باغی سلسے کس طرح بڑے بیچ میں بات روپی تھی کہ کانگریس جب سنرکشن کی بات کی تھی تو کہیں کہ کانگریس کا بیرود بھی سامنے آئے تھا بی جے پیس کا توقش لے رہی تھی اس بات سے ہٹ کریں ہم بات کریں تو کس طرح سے وائیڈ لائف کو اور کتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جب تک بھورا دیو کے آسپا کے جنگل کو مجبوطی نہیں پردان کی جائے گی وہاں سے کچھ گاؤں کو کھالی نہیں کرایا جائے گا ایک ون چھتر کا بڑھاوہ نہیں ملے گا جب تک باغوں نہیں سکتی اور میں پھر اس بات کو دور آتا ہوں کہ باغوں کی سنخیہ کم زیادہ تو چھتیز گھر میں ہو رہی ہے اس کے پیشے ایک بڑا کارن پڑو سی راجوں میں ہمارے باغ چلے جاتے ہیں یا وہاں سے آ جاتے ہیں جب آ جاتے ہیں تو گنتی میں جادہ دکھتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو گنتی میں کم لگتے ہیں جار کھن سے ساڑھے تین سو ہاتھی ہمارے چھتیز گھر میں پرویش کر چکے ہیں تو ہمارے باغ کیوں نہیں دوسرے راجوں میں جا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ویروہ دا باغ تو ہے یہاں پہ اس باغ کو بھی نظر انداج نہیں کیا جا سکتا ہمارے باغ باہر نہ جائیں اس باغ کو بھی سنشت من ویباغ کو کرنا ہوگا سر ایک وجہ یہ بھی تو انکل کر آ سکتی ہے جس طرح ہم بات کریں کہ جنگل کم ہوتے جا رہے ہیں نرمان کنسٹرکشن بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی تو ایک وجہ نہیں ہے جس طرح ٹائگر کی کمی ہو رہی ہے دیکھیں جنگل کہاں کم ہو رہے ہیں جنگل کا ایریا کہاں کم ہوا جنگل کو بڑا ہوا ملے ڈاکٹر رحمان سنگ جی نے ہمیشہ دشاں میں قدم اٹھائے ورطمان سرکار بھی اٹھائے ہم ان سے اپکشا کرتے ہیں اور بھورم دیو کے معاملے میں جلد نرنے لے ہم نے تو اس کو واپس نہیں لیا تھا ہم نے روک رکھا تھا تو اس کو لاغو کیا جانا چاہیے راجنے تک پکس پاک کی بات نہیں کرنی چاہیے ہم کو تو باغوں کی سنگیہ بڑھانی ہے پر ایٹن اس سال بڑھانے ہے چھتیس گر میں کس طرح کا ایک سنجیت پلان کیا جا سکتا ہے جسے کہ چھتیس گر ایک بات پھر سے اپنے پھائیدان سے اوپر آئے اور جو سنکھیہ انیس ہے وہ چھیالیس سے آگے بڑھے اس کے لئے کیا کچھ تیاریاں چھتیس گر سرکار کو کرنی چاہیے دیکھیں چھتیس گر جو ہے ونو سے اچھادیت راج ہے جن راجیوں سے بات کر رہے ہیں ہم ان راجیوں سے کئی گناہ زیادہ جنگل ہیں جمین ہیں اس کے باوجود بھی کیا قارن ہے کہ ہمارے جو سرکشت پسو پکچی جانور ہیں وہ کم ہو رہے ہیں کہیں نے کہیں ان کو اچھت طریقے سے یہاں واتاورن نہیں مل رہا ہے ان کے اچھت وچھرن کرنے کا ان کے خان پان کا ان کے رہنے کا یہ سب کم ہو رہا ہے جنگل جنگل سمٹ رہے ہیں اور ہمارے نئے پلان ہے جیسا کوردھا کے ونوزن کو بتایا جا رہا ہے ایسے نئے پروجیک جو لاغو کر کر پائیں اپنے رہنے کے لئے جگہ نہیں مل پاری اسے وہ دوسرے راجوں میں پرویش کرتے ہیں لیکن سندرانی جی اس بات تمہارے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن ہاں یہ بات صحیح کریں اپنی بات دیر رکھ سکتے ہیں دیکھیں سندرانی جی جو کہہ رہے ہیں وہ ایک راجنیتی ان کا ایک بیان ہے اس بیان کو الگ ہٹتے ہوئے ہم لوگ کو اپنے جنگلوں کے بارے میں ان کے پسید پکچیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا یہ راجنیتی تیارہا ہٹتا سوچنا ہوگا کبھی بات پاک کبھی بات یہ ہے ہمارے ہاں جو ون سندرکشن میں جو کرمیچاری ادھیکاری لگے ہوئے ہیں ان کا عملہ لگ بک چالیس پرتشت کم ہے ابھی بھی اور کئی جگہ ڈبل ڈبل پروہار میں ون ادھیکاری ہیں اور ادھیکاری ایسے ہیں جن کو آپ کا وائیڈ لائف روچی کم ہے تو میرا یہ ماننا ہے ون سندرکشن کے لئے اور ٹائگر کے سندرکشن کے لئے اگر کو بڑھانا ہے تو صرف ایسے ادھیکاریوں کو وہاں رکھا جائے جتا انٹرسٹ وائیڈ لائف میں ہو اور جتنے اور جتنے بھی یہاں نئے ادھیکاری آتے ہیں چاہے وہ آئی ایف ایس ہو چاہے وہ رینجر ہو چاہے وہ فارسٹ گارڈ ہو سب کو وائیڈ لائف کی ٹریننگ انوار کر دی جائے کہ آپ کو وائیڈ لائف کی ٹریننگ کرنا جروری ہے اور جیسا وانوی بھاگ میں رہتا ہے کہ آپ کا ایک پروزیکٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو ہر ہر آپ کو ادھیکاری کرمیچاری کو کچھ سمائے کے لئے آپ ٹریننگ کرا کے ان کو جو ہے آپ کا ون شطروں میں ان کو پینات کیا جائے ان کو وائیڈ لائف کا ہی کام سہو پا جائے دوسرا اور کوئی کام نہیں دیا جائے کاریکرم سے جڑنے کے لئے اور آپ کو بتا دیں کہ ٹریننگ پر ٹریننشن کے کاریکرم میں ہم بات کر رہے تھے چھتیز گرم میں جو سنکھیا گھٹی ہے ایک دم سے چھانیس کی سنکھیا تھی وہ ان لیس تک پوچھ گئے لیکن ہاں یدی ٹھان بھی آ جائے تو چھتیز گرم کے سرکار اس آنکھرے کو دوبارہ چھانیس تک پوچھا سکتی یدی اور اور زیادہ امید کی جائے تو یہ آنکھرہ اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے برحال اس خاص پروڈرام میں خلال اتنا ہی دیجئے اجازت